اسلام علیکم فرنڈ آج کی ویڈیو کو جو مقصد ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے سی وی یا ریزیومے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو اپنی سی وی دکھاتا چلوں کہ سی وی جو ہے کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی یہ میری اپنی سی وی ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو آپ کی کسی بھی اپسنٹ کے اندر یا جہاں پہ آپ نہیں ہوتے آپ کی غیر موجودگی میں جو آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کی پروفائل کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کی ٹیلنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ آپ کی ریزیومے ہوتی ہے جس کو ہم شارٹ فارم میں سی وی کا نام دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری کوئی بھی جوبز آتی ہیں یا ہم فورن سکولرشپ میں اپلائے کرتے ہیں تو ہم ہم جب ایکسپٹنس کے لیے ای میل کر رہے ہوتے ہیں کافی جگہوں پہ آپ کے سی وی ریکوائر ہوتی ہے اور ہم خود بھی بھیجتے ہیں تو وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ سی وی کیا ہوتی ہے آپ کی پوری پروفائل ہوتی ہے آپ کے سٹارٹ پوائنٹ سے لے کے انڈ پوائنٹ تک کہ آپ نے ایڈوکیشن کیا کی رہی ہے آپ کا ایکسپیلینس کیا ہے آپ کے اندر کوالٹیز کیا ہیں سکیلز کیا ہیں آپ اسی کے بارے میں جو ہے بتاتے ہو تو سی وی جتنی اچھی ہوتی ہے جتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے اتنے آپ کے انٹریویو تک جانے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کی سیلیکشن پر بیس زیادہ کرتی ہیں کیونکہ سی وی ہی ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد کیونکہ ان پر آپ کی ڈاکومنٹس تو ہوتے نہیں آپ صرف ایک جو ہے اپنے یہ سی وی ہی سینڈ کرتے ہو تو یہی مین ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی پیزنٹیشن کو شو کرتا ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کی کا ایر موجود ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ آپ نے کوشش کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو بناتے کیسے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا تمام جو اور کم ہے جو بھی ہے آپ کے جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے وہ ایک پیج سے زیادہ نہ ہو مطلب کہ دو پیج تک جا سکتا ہے لیکن کوشش کرنا کہ وہ ایک پیج پہ جو ہے نا cover up ہو جائے کہ وہ ایک پیج پہ زیادہ سے زیادہ cover up ہو اچھے بھی لگے آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ بہت زیادہ وائلڈ ہو جائے بہت زیادہ بھر دیا جائے کہ پڑھنے والے کو یا دیکھنے والے کو ایسا لگے گئے تو بہت ہی زیادہ جو ہے اس نے کچھ مچھوڑے کیے ہوئے ہیں جو سمجھ نہیں آرے تو آپ نے سی وی کا فارمٹ جو ہے اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ اچھا لگے زیادہ سے زیادہ اچھا لگے جیسا کہ آپ یہ میرا دیکھ رہے ہونگر پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو اسمان کا فارمٹ ہے یہ اس نے ورڈ پہ نہیں بنایا میں آپ کو بتاتا ہے جب یہ فارمٹ بلکل ورڈ پہ بناوا ہے ورڈ پہ ہی بناوا ہے اس کے علاوہ کوئی software use نہیں ہوا اس کو بناتے ہیں تو اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے محمد اسمان ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کی میچنگ جو کلر کی میچنگ ہے وہ بھی بلکل سیم ہے فوٹوگراف لوگوں کے کوسننگ ہوتی ہے کہ فوٹوگراف ہمیں لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے وہ بیس کرتا ہے آپ کی پروفائل پہ اصل میں اگر آپ پک لگاتے ہیں تو آپ نے پک وہ لگانی ہے جو آپ کی پروفائل کو شو کرے یہ نہ ہو کہ آپ پک ایسی لگائیں کہ آپ سیڈ بیٹھے میں ہوں یا آپ کا جو ہے موڈ چینج ہو کوئی بھی اینگل ہو اور آپ جو پروفائل بڑی ہائیلی کوالیفائیڈ آپ نے اس میں لکھی ہو اور وہ میچ نہ کرے تو جو ہے ڈیفرنس کریئٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو فابولم ہوتی ہے وہ جو ہے اس چیز کو سائیڈ بے کر دیتے ہیں تو آپ نے لگانی ہے یہ اچھا ہوتا ہے لیکن تب جب آپ کی پروفائل آپ کی پروفائل پیک سے جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ میچ کرے تو یہ ہو گئے یہاں پہ میرا نام آگیا ٹائٹل جو بھی تھا کیمیکل جی اباؤت میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے کیجر ابجیکٹیو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کیجر ابجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنگ کیا کر رہے ہیں آپ کس کے لئے اپلائے کر رہے ہیں آپ کا جو مین ابجیکٹیو ہے اس جوب میں یا اس سکولرشپ میں اپلائے کرنے کے لئے وہ کیا ہے آپ اسے میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو پرسنل جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے اباؤت می میں آپ اپنے بارے میں بتاتے ہو کہ what you are جیسا کہ آپ سے question کیا جاتا ہے introduce yourself اباؤت می سیم وہی answer ہے کہ اب خود سے انہیں بتاتے ہو کہ who am i اب یہاں پہ اپنے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیا واہ ایک لائن پہ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کوٹیکٹس انفرمیشن اب اپنے موائل نمبر دیتے ہیں ایمیل دیتے ہیں اور ایڈریس وغیرہ دیتے ہیں languages بھی آپ دے سکتے ہیں activities and interests جو بھی آپ کے ہیں وہ دے سکتے ہیں professional skills جو جو آپ کے پاس ہیں لیکن کوشش کیجئے گا آپ نے cv پہ وہی mention کرنا ہے جو actual آپ میں ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا اپنے وہ cv پہ نہیں mention کریں کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں format کو copy paste کر لیتے ہیں ایک سے format word formally یا باقی سیم رہتا ہے آپ اپنا ڈیٹا جو ہے education وغیرہ change کر رہے تو یہ جو ہوتا ہے آپ کے پاس negative effect جاتا ہے کیونکہ جو questioning ہوتی ہے جو answering ہوتی ہے وہ اس cv سے ہی ہوتے تو کوشش کرنا ہے اپنے اچھے word ایک اور بات ہوتی ہے کہ اس cv بنانے میں آپ کے ورڈ کی selection بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے cv کی ورڈ selection کیسے کیا اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اکیڈیمکس education کی اندر یا اکیڈیمکس qualification کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو higher to lower کی طرف جاتے ہو descending ender میں آپ جاتے ہو descending ender میں اب یہاں پہ بھی جو ہے بتانے کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے شو کیسے کرنے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیبلز بنا دیتے ہیں جو اس طرح سے شو ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پہ university لکھتے ہو year لکھتے ہو cgpo لکھتے ہو بلا بلا جو بھی ہوتا ہے یہ آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ کیسے بنانی ہے تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ design کیسے کرتے ہو کتنا اس کو modify کرتے ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا لگے کہ جو ہے میری جو profile کسی کے سامنے جائے تو اس کو کم از کم اتنا بتائے کہ یہ سب سے different ہے اس کو جو ہے سائیڈ پہ کرو تو یہ جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ میرا top پہ higher ہے پھر اس سے lower ہے پھر آپ کہاتا ہے work experience work experience بھی آپ نے اس طرح سے add کرنا ہوتا ہے final year project یہ آپ کو بہت important ہوتا ہے آپ نے اس چیز کو mention کرنا چاہیے کیونکہ جس کے پاس experience نہیں ہوتا اس کے جو questioning answering ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے final year project سے تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے پاس کئی publications ہیں تو آپ نے اپنے publications کو دینا ہے membership participation ہے اور end پہ references references کسی کے پاس ہوتے ہیں جو highly qualified لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا آپ simply یہ جو ever use کر سکتے ہیں differences will be furnished on demand میں آپ کو اس کے end point پہ بتاؤں گا کہ آپ نے cv کو word پہ کیسے drag کرتے ہو کیسے design کرتے ہو یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آج کی ویڈیو کا مقصر یہ ہی تھا کہ آپ نے cv کو کیسے بنانا ہے کیسے آپ نے اس کو اپنے enhance کو اپنے skills کو کیسے enhance کرنا ہے اس کے اندر کہ دیکھنے والے کے لیے آپ کی cv effective attractive اور impressive ہو کہ وہ ایک بار آپ کو موقع دے کہ اس کو interview میں بلاو اور check کرو کہ بچے کے اندر qualities یا talent ہیں تو کیا ہیں تو آج کے جو ویڈیو کا مقصد ہو جیتا ہے اس کے بعد آتا ہے cover letter اب cover letter کیا ہوتا ہے cover letter جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب آپ jobs کے لیے apply کریں یا scholarship میں apply کریں تو آپ سے cover letter کا demand کرتے ہیں کہ ہمیں cover letter بھی دیں cover letter ایسے سمجھے لیں cv کا جیسے ہمارے پاس option ہوتا ہے نا پھول کے ساتھ ڈنڈی لگی بھی ہوتی ہے for example میں آپ کو چھوڑ سی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا نیچے جس کے اوپر پھول ہوتا ہے تو cover letter وہی چیز ہوتی ہے cover letter آپ کی cv کا cover ہوتا ہے cv کے اوپر آتا ہے envelope کا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کہ envelope ہوتا ہے اب اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں یہ آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی ڈیزائن کریں یہ میں نے ڈیزائن کیا ہے ورڈ پہ اپنے لئے تو جیسا کہ آپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹ مینشن کرتے ہیں جہاں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں hr manager ہوتا ہے جو بھی آپ کی ہے ڈیٹ انڈسٹری جو بھی ہے اس کی location ہوتی ہے کراچی اینڈ لاہور جو بھی آپ کی ہے جہاں بھی آپ کر رہے ہیں ڈیئر سر اگر آپ نام جانتے ہیں تو ٹھیک نہیں جانتے ہیں تو آپ ڈیئر سر کرتے ہیں نہیں ہے تو یہاں پہ جب اس cover letter کے جو ہوتے ہیں اس کے تین section ہوتے ہیں تین paragraph ہوتے ہیں پہلا paragraph میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سنا کہاں سے ہے کہ اس scholarship کے بارے میں اس job کے بارے میں جو بھی آپ اس کے لئے بھی آپ apply کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سنا کہاں سے ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں i am writing to apply for the position of chemical engineer as recently see advertisement on social media and newspaper پیپر آگے آپ نے یہاں پہ date بھی mention کرنی ہوتی ہے اگر آپ جانتے ہیں تو تو یہ جو بہت آسان ہوتا ہے دوسرا جو paragraph ہوتا ہے دوسرے paragraph میں آپ کیا کرتے ہو اپنی education کے بارے میں بتاتے ہو اور اپنے experience کے بارے میں بتاتے ہو کہ آپ نے پڑھا کیا ہے اور آپ کے پاس experience کیا کیا ہے کہ مطلب کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے جو last one paragraph ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ شور کرانا ہوتا ہے ان کو ایسی qualities بتانی ہوتی ہیں جس سے لگے کہ یہ جو candidate ہے یہ ہماری اس job کے لیے scholarship کے لیے اس position کے لیے زیادہ کیا پیپال ہے جیسا کہ پہلا کیا آپ نے بتایا پہلے میں آپ نے ایڈوٹائزمنٹ کا بتایا announcement کا دوسرے میں آپ نے اپنے education اور experience کا بتایا تیسرے paragraph میں آپ اپنی qualities کا بتاتے ہو کہ what you are آپ میں کیا چیز ہے آپ میں ایس ایکس طرح کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو hire کریں تو یہ چیز ہوتی ہے end پہ last میں کیا ہوتا ہے پوچھ میں بتا سکتے ہو جو بھی sincerely ہوتا ہے sincerely کے بعد کیا ہوتا ہے محمد عثمان آپ کا جو بھی ہے یہ آپ کا ایک cover letter ہوتا ہے کہ آپ نے cover letter کو کیسے بنانا ہے اور کیا کیا چیز اس میں ہوتی ہے تو آج کی جو ویڈویاں اس میں یہی بتانا تھا کہ cover letter اور cv کو آپ نے بناتے کیسے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ cv یا cover letter ورڈ پہ design کیسے کرتے ہیں for example میں نے کیا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے یہ ورڈ اوپن کیا تو کافی سارے اوپر tab home ہے insert ہے design ہے layout ہے references ہیں mailing ہے review ہے کچھ بھی ہے تو کچھ بھی اگر آپ نے design کرنا ہے اگر آپ insert پہ click کریں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں text box option ہے text box سے آپ کوئی بھی text box یہاں پہ click کر کے کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ اس کو move down بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی اس کو لے کے جانا چاہئے اب آپ دیکھ رہوں گے اس پیٹ سے اوپر نہیں جا رہا یہاں سے اس لائن سے اب اگر آپ نے یہاں پہ جانا ہے تو آپ اسی پہ text پہ جب click کرتے ہیں تو end پہ option ہوتا ہے draw کا insert پہ click کریں text box پہ دیکھنے یہاں پہ یہ دیکھیں draw text box اس پہ click کریں آپ کہیں پہ بھی box کو draw کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی write down کر سکتے ہیں آپ کو یہ question یہ آتا ہے کہ یہ تو box آگیا box کو کیسے کرنا اس کی بھی outline جیسے کہ آپ پہ دیکھ رہے ہیں shape outline پہ جب آپ outline کرتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آپ نے box میں لکھا ہے یا page پہ لکھا ہے ایسے design ہو جاتے ہیں insert پہ جائیں insert پہ جانے کے بعد آپ پاس pictures ہیں charts ہیں shapes ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی جو ہے shapes جو بھی design کرنا چاہئے جو بھی اٹھانا چاہئے آپ لے سکتے ہیں example میں یہ اٹھاتا ہوں آپ اس کو کریں اس کے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ اس میں color کوئی بھی chain کر سکتے ہیں black کر دیں white کر دیں blue کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں کچھ بھی یہاں پہ design up ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے word میں ہر چیز available ہے کہ آپ نے کیسے کیا چیز design اور کیسے write down کرنی ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ cover let road cv کے بارے میں بتانا پھر بتاتا چلوں کہ ان دونوں کے لیے آپ کی words selection اچھی ہونے چاہئے کیونکہ جتنی اچھی آپ کی words selection ہوگی اتنی آپ کی profile اچھی ہوگی تو آج کی ویڈیو کے لیے یہی بتانا تھا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو شروع کر آیا اپنا cover letter cv یہ میری personal ہے کی کہنا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جو document ہے آپ کو clear لی سمجھ آ گیا ہوگا کہ cv ہوتی کیا ہے cover letter کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو آج کے لیے اتنی اگر کسی کو کوئی بھی problem ہے کسی چیز سے related کوئی بھی ہماری ویڈیو ہے جہاں پہ بھی جس سے بھی ہے تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں آپ ہمیں mail کر سکتے ہیں یا ہمیں جو ہیں آپ facebook group جو ہمارا ہے آپ اس سے بھی contact کر سکتے ہیں آپ کے لیے اتنی اللہ